میں کہتا ہوں سنیوں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک جشنِ غریب نواز بہت منع لیا اب جشنِ غریب نواز کا موقع نہیں ہے اب مشنِ غریب نواز کو اپنانے کا وقت ہا چھپا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر سے سلام کرتا ہوں جن لوگوں نے جواب نہیں دیا وہ بھی جواب دے کر سواب کے حق دار بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتن نسوحا صدق اللہ مولانا للیو العظیم بادے توحید کے متوالو شمِ رسالت کے پروانو غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہائیت ہی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میری ساتھ مل کر پورا مجمع بآوازِ بُلند حدیِ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق توفیل ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو دمِ واپسی تک حق کہنے حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم تُو نے بن مانگے ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو شبِ مراج عطا کی ہم تُس سے مانگتے ہیں ہمیں خیر و آفیت کے ساتھ شبِ برات اور شبِ قدر نصیب فرما اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہِ رمضان مدینے میں نصیب فرما جو درس شہِ بطحہ نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے جو درس شہِ بطحہ نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور بدل ڈالا ہے اب تو اپنا اندازِ بیان ہم نے بدل ڈالا ہے اب تو اپنا اندازِ بیان ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیار دیوانوں اسلامی سال کا ساتوہ مہینہ انقریب ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے اور ہم اسلامی سال کے آٹھوے مہینے میں جسے ماہِ شابان المعظم کہتے ہیں انقریب داخل ہونے والے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس آنے والے بابرکت مہینے کو نسبت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیار دیوانوں جیسا کہ مجھ سے پیشتر آپ کے امام صاحب نے مبارک بات دی اسی طرح میں بھی مبارک بات دیتا ہوں آپ تمام کو اور ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے آج کی شب اس بابرکت محفل کو سجایا اور قابل مبارک بات ہیں ہم اور آپ کہ جنہیں اللہ نے اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا کی میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیار دیوانوں آپ جب سے آئی ہیں تب سے لے کر اب تک کئی مرتبہ پرمیشن کے تعلق سے سن چکے ہوں گے کہ پرمیشن کا مسئلہ ہے پرمیشن زیادہ نہیں ہے اس لیے بیان کے لیے مجھے جلد آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا عام طور پر آج سے پہلے بیونڈی جتنی مرتبہ بھی میں آیا ہوں ساڑھے دس پونے گیارہ کے آس پاس ہی مجھے مائک ملا ہے اور آج خاص طور پر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پرمیشن دس بجے تک کا ہے تو تیزی سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اور جس انوان کے تحت محفل پاک کو سجایا گیا ہے اس انوان پر اپنے شور کے مطابق اللہ کی توفیق سے کچھ روشنی ڈالنی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں آگے سے لے کر پیچھے تک جتنے حضرات بھی جہاں میری آواز کو سن رہی ہیں تمام لوگوں سے میں عدباً درخواست کروں گا کہ جسم کے ساتھ مکمل طور پر ذہن کو حاضر رکھ کر میری باتوں کو آپ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں میری تقریر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو تقریر نہیں بلکہ تربیتی نشست ہوا کرتی ہے اور میں اپنے بیان میں آنے والوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا آج کا یہ چودہوہ سالانہ جلسہ ہے بتائے کریکٹ ہے نا آج کا ہمارا یہ چودہوہ سالانہ جلسہ ہے لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس جگہ پر پچھلے چودہ سال سے مسلسل آمد خیر الانام کے نام پر جلسہ منقض کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی تعداد میں آئے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ایسی پاکیزہ محفل میں آنے کے آداب بھی نہیں معلوم ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلاة والتسلیم کے پیردیوانوں یہ محفل دنیا دار کی محفل نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے اس محفل میں جو جتنا زیادہ معدب ہوتا ہے اس محفل میں جو جتنا زیادہ محبت سے آتا ہے اللہ تبارک تعالی اسے انعام بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آج جمعہ کا دن تھا میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے ایک مسجد میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ آج مسلمانوں کی پوجیشن یہ ہے کہ مسلمان ہفتے میں ایک بار جمعہ کی دورکات نماز ادا کرنے کے لئے اللہ کے گھر میں آتا تو ہے لیکن آج بھی اسے اللہ کے گھر میں آنے کی تمیز نہیں معلوم مسجد میں کیسے آیا جائے پتا ہی نہیں ہے محفل میں کیسے آیا جائے پتا ہی نہیں ہے بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں پتا ہی نہیں ہے پڑے لکھوں سے گفتگو کریں تو کیسے کریں پتا ہی نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے آپ دیکھیں تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری پوجیشن یہ ہے محفل میں مسجد میں صرف آنے جانے کے آداب سے یہ قوم غافل نہیں ہے بلکہ آج کے دور کے مسلمانوں کو صحیح طور پر باتچیت کرنے کی بھی تمیز نہیں کہاں کیا بات کریں کس سے کیا بات کریں کہاں کیا کہنا چاہیے کہاں کیا نہیں کہنا چاہیے آج کے دور کے مسلمان کو یہ بھی شعور حاصل نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں ہم سنیوں کے یہاں پر جلسے جلوس کی کوئی کمی نہیں ہمارے یہاں سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں مختلف عنوانات پر مختلف اوکیشنز پر مختلف جگہوں پر کنٹینیو سال بھر جلسے جلوس کا پروسس آن رہتا ہے اولیاء اکرام کے عرصے پاک کی تاریخیں منائی جاتی رہتی ہیں بزرگان دین کے ولادت و وصال کی تاریخیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اور آپ رسمی طور پر سال بھر کرتے رہتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ان میفیلوں سے جو پیغام ہمیں اور آپ کو ملنا چاہیے یا ان میفیلوں سے جو پیغام قوم کو لینا چاہیے آج دینے والے نہ صحیح طور پر پیغام دے رہے ہیں اور نہ لینے والے صحیح طور پر پیغام لے رہے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں آج اکثر لوگوں نے جلسوں کو یا تو خود نمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے یا تو ایک انٹرٹینمنٹ اور تفریقہ ذریعہ بنا رکھا ہے یا تو آدمی جلسہ کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے ہم نے جلسے میں کتنا خرچا کیا تھا ہم نے جلسے میں کتنے لوگوں کے لئے لنگر کیا تھا ہم نے جلسے میں کس خطیب کو بلایا تھا ہم نے جلسے میں کتنا ڈیکوریشن کیا تھا آج یا تو خود نمائی کے لئے جلسے کیے جاتے ہیں یا تو صرف رسم و رواج کو زندہ کرنے کے لیے یا تو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردوانوں ہمارے بزرگوں نے جو ایسی میفلوں کا آغاز کیا تھا تو ان میفلوں کے آغاز کا اصل مقصد کیا تھا تو مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ ہر مسلمان مدرسے میں آ کر دین سیکھ نہیں سکتا ہر مسلمان مدرسے میں آ کر عالم فاضل حافظ و قاری نہیں بن سکتا ہر مسلمان دین کو سیکھنے کے لیے وقت کی قربانی دے کر علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھ نہیں سکتا تو ہمارے علماء نے یہ تیع کیا کہ جب تم مزد و مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتے ہو ہم راستوں پر ہم گلی کوچوں میں چوک چوراہوں پر سٹیج لگائیں گے وہاں تمہیں جمع کریں گے اور وہاں جمع کر کے تمہیں وہی سے دین کو سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اصل مقصد یہ تھا لیکن ہم نے صرف اس کو ایک رسم و رواج بنا کر رکھ دیا میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں ان جلسوں میں جب کبھی آیا کرے نہ تو نیت دین کو سیکھنے کی ہوا کرے کہ انشاءاللہ یہ تیع کر کے آیا کریں کہ آج جلسے میں جا رہی ہیں اور خود غور کریں آج ہم نے جو جلسے میں تقریر سنی دو چار گھنٹے جو جلسے میں بیٹھے رہے ہم نے سیکھا کیا ہے اگر آپ نے واقعی کو سیکھا ہے تو جلسوں میں آئیں آنے کا حق ادا ہو رہا ہے اور اگر جلسے میں دو تین چار گھنٹے آپ دے رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ملتا وہاں آ کر سوائے نارے بازی کے بیڑ بار کے شورگل ہنگامے کے قوم کے پیسے کو خرج کرنے کے کچھ حاصل نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جلسوں میں آ کر آ کر فائدہ کیا ہونا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں جلسے تفریق کے لیے نہیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں رسم و رواج کے لیے نہیں ہیں بیڑ بار کے لیے نہیں ہیں جلسے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں جلسے محض ناروں کے لیے نہیں ہیں جلسے محض لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ جلسے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہوا کرتے تو محفلے بھی ایسی کریں جہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو اور آپ بھی آیا کریں تو سیکھنے کی نیت سے آیا کریں کہہ انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا توجہ سے سنیں آپ وقت کا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں میرے نبی نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں تم عالم بننا یا پھر طالب علم بننا یعنی عالم بنو یا تو علم حاصل کرنے والے بنو تم عالم بننا یا طالب علم بننا یا علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے بننا علماء سے دوستی کرنا ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا اگر درس دیں تو درس میں بیٹھنا تقریر کریں تو تقریر میں بیٹھنا تفسیر بیان کریں تو تفسیر میں بیٹھنا آگے فرماتے ہیں میرے نبی یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بننا عالم بنو طالب علم بنو علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بنو علماء سے محبت کرنے والے بنو اور آگے فرماتے ہیں کہ ان چار میں سے ایک بننا پانچوا مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے یعنی نبی نے چار راستے بتائے اور کہا ان چار میں سے ایک پہ چلنا اور پانچوا جو ہے اس پر مت چلنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اب یہ پانچوا کون ہے پانچوا راستہ کونسا پانچوا وہ ہے جو عالم نہیں پانچوا وہ ہے جو طالب علم نہیں جس کو علم سیکھنے کا شوق نہیں پانچوا وہ ہے جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا نہیں پانچوا وہ ہے جو علماء سے محبت کرتا نہیں اب ظاہر ہے کہ جو ان چار میں سے نہیں ہے وہی پانچوا ہے اور اگر وہ پانچوا ہوا تو کیا ہوا نبی فرماتے پانچوا مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے میرے پیارے آقا کے پیردیوان ہو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ نبی کے فرمان پر کیسے عمل کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ انہوں نے تقریباً چار ہزار علماء سے علم حاصل کیا کہہ سبحان اللہ قیامت تک آنے والے حنفیوں کے امام ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ آپ نے چار ہزار علماء سے تقریباً علم حاصل کیا اور آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ انہوں سے علم حاصل کیا جن کی نیاز کی تاریخ گزری ہے نبی ابھی امام آزم ابو حنیفہ آپ ذرا سوچیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے طالب علم عالم دین علماء سے محبت کرنے والے چاروں چیزیں آپ کے اندر موجود امام جعفر صادق رضی اللہ کی صحبت میں دو سال رہے اور خود فرماتے ہیں ابو حنیفہ اگر امام آزم کے ساتھ دو سال نہ گزارتا تو وہ ہلاک ہو جاتا یعنی اصل زندگی اسی دو سال پر سمجھتا ہوں جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزاری میرے پیارے آقا کے پیردوانوں اگر میں مجمع میں سے دو چار آدمی کھڑا کروں اور کھڑے کر کر ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لوں میں ممبر پر ہوں ذمہ داری سے کہوں گا وہ جواب نہیں دے سکیں اگر میں پوچھوں کہ چلو سارے لوگ مل کر بتائیں نماز میں کتنے شرائط ہیں کتنی چیزیں شرط ہیں نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں کن باتوں کی بنیاد فرض ہوتا ہے کن کن چیزوں کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں بیسک کوئیشنز روکر سائنس نہیں نیوٹنز کے لاؤ نہیں آئنسٹائن کے لاؤ نہیں ماتمیٹکس کے کوئیشن نہیں سائنس کا فرمولا نہیں کسی بیماری کا علاج نہیں آپ سے اگر ایسے مسئلے پوچھے جائیں جو روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا اللہ ماشاءاللہ اس کے باوجود آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں اور معلوم کرنے کا شوق نہیں علماء کے صحبت میں بیٹھو میں کہیں سفر کرتا ہوں نہ اور پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاہ صاحب مفتی صاحب ہیں اور جیسے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے فوراں ذہن میں موجود دو چار سوال حضرت کے سامنے رکھ دیتا ہو تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے ان سے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں ہم نے اپنی مسجد کے امام سے کتنا فیض اٹھانے کی کوشش کی ہم نے اپنے علماء اکرام سے کتنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اندر عالم نہیں بن سکتی تو کم سے کم دین کو سیکھنے کا شوق تو پیدا کریں دین کو سیکھنے کا جذبہ تو پیدا کریں میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیردوانو آج قوم مسلم کے زلط اور رسوائی کی وجہ جانتے ہو کیا ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آج لڑکا بائیس تیس چوبیس پچیس سال کا ہو جائے آج بیٹی انیس بیس اکیس سال کی ہو جائے ماباپ زندگی بر کی کمائی خرچ کر دیتے ہیں اوقات نہ ہو تو اوقات سے زیادہ کرز لے کر اپنے زیور بیچ کر گھر کے پیپر گروی رکھ کر اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرواتے ہیں لیکن ذرا سوچو اپنے بیٹے کو سہرہ پہنانے سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے کبھی ماباپ اس بات کی فکر بھی کرتے ہیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو گسل کے فرائز بھی معلوم ہے کہ نہیں معلوم میرے پیارے آقا کے پیردوانوں نکاح کے بعد بیٹی پر شوہر کے کیا حقوق ہے آپ نے بیٹی کو تعلیم دی اس بات کی لوگوں نے بڑے ارمان سے بیٹے کی شادی تو کرا دی لیکن شادی کرانے کے بعد یا شادی کرانے سے پہلے اسے بتایا کہ تجھ پر تیری بیوی کے حق کیا ہے بیوی کے حقوق کیا کیا رکھے اللہ اس کے رسول نے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں دین سے دور دین سے غافل آج ہمارے یہاں پر اختلافات لڑائی جگڑے فتنے فساد ایک دوسرے کی حق تلفی میاں بیوی کے اندر اختلافات اور لڑائی جگڑے آخر کیوں ہیں یہ طلاق کا ریشیو کیوں بڑھ رہا ہے آج مسلمان قوم کے جوان شراب کی طرف ایم ڈی کی طرف کوریکس کی طرف وائٹنر کی طرف جرس چلم گانجے افیم بٹن کی طرف کیوں جا رہے ہیں آج بتائیے یہ ساری برائیاں ہماری سوسائٹی میں کیوں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے ہم مسلمان ماں کی کوک سے پیدا ہو گئے اس لئے نیم پلیٹ مسلمانوں والا ہے ہم پیداشی مسلمان ہیں بس اس لئے مسلمان ہیں لیکن ہم نے پیدا ہونے کے بعد آج تک کبھی بھی اپنے دین کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اللہ ماشاءاللہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں ابھی لیٹسٹ ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک سروے کیا گیا اور سروے کی ریپورٹ ہمارے اور آپ کے لئے شرم اسے ڈوب مرنے والی یہ قوم جو گیارویں بھی مناتی ہے بارویں بھی مناتی ہے پوری پوری رات گلیوں میں جھاڑو لگائیں گے جھنڈے لگائیں گے لائٹے لگائیں گے جلوس میں چار پانچ گھنٹے پیدل چلیں گے پوری رات سڑک کے کنارے لگا کر ایک سو گیارہ ڈیک کھچڑے کے بھی بنائیں گے جلسے جلوس خوب شان و شوقت دھوم دام کے ساتھ کریں گے آپ بتائیے ساری چیزیں یہ قوم جو سال بر کرتی نظر آتی ہے چھٹی شریف میں نہیں بلکہ کئی لوگ ہیں جو ہر مہینے کی چھے تاریخ کو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں اگر کسی بزرگ کے ارز کی تاریخ آتی ہے ہر محلے سے سندل نکالا جاتا ہے ہر جگہ پر گیارویں کا احتمام ہوتا ہے چھٹی کے احتمام ہوتا ہے ماہ محرم میں سبیلے بھی لگتی ہیں شربت بھی بنایا جاتا ہے کچھلا بھی پکایا جاتا ہے وہ قوم جو سال بر یہ ساری چیزیں کرتی ہے جب ہندوستان میں رہنے والی اس قوم پر سروے کیا گیا تو جانتے سروے کی ریپورٹ کیا آئی سروے کی ریپورٹ ہم سب کو شرم سار کرنے والی ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا اور ریپورٹ لیا آئی کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان میں فورٹی ٹو پرسنٹ مسلم ایسے ہیں بیالیس پرتیشت مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا گیارویں بارویں چھٹی محرم سب کر رہے ہیں ہر محلے میں کیجین نیاز کمیٹی غوثیہ نیاز کمیٹی حسینیہ نیاز کمیٹی محرم نیاز کمیٹی ملاد نیاز کمیٹی ہر محلے میں نیاز کمیٹیاں موجود ہیں اور سال بر نیازوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے سال بر زردہ پلاو حلوہ بریانی یہاں وہاں پکتی رہتی ہے آپ بتائیے ساری چیزیں کرنے کرانے کے بوجود اس قوم کے فورٹی ٹو پرسنٹ لوگوں کو پہلا کلمہ نہیں آتا آپ بتائیے جس قوم کے فورٹی ٹو پرسنٹ لوگوں کو پہلا کلمہ نہیں آتا ان کو نماز کا طریقہ آتا ہوگا ان کو صحیح سے قرآن پڑھنا آتا ہوگا ان کو صحیح سے غسل کے مسائل معلوم ہوں گے ماہ رمضان قریب ہے روزے سب رکھیں گے انشاءاللہ لیکن پوچھا جائے کہ روزے کے مقروحات کیا ہیں کہ ان حالات میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ان حالات میں روزے کی صرف قضاء ہے کہ ان حالات میں روزے کا قضاء اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا پتا ہی نہیں ہے زکاة کے مسئلے معلوم نہیں فطرے کے مسئلے معلوم نہیں قربانی کے مسئلے معلوم نہیں لوگ خرج کر کے اپنے باپ کو ماں کو لاکھوں روپے خرج کر کے حج پر بیز دیتے ہیں وہ بھی جا کر وہاں سے حاجی کا لقب لے کر آ جاتا ہے دنیا اس کو حاجی صاحب حاجی صاحب کہتی ہے لیکن حاجی صاحب سے جو حج کے ارکام تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو صحیح معنوں میں اسے اس کے مسئلے بھی معلوم نہیں محض رسم و رواج والے مسلمان چادر گاگر والے مسلمان دول گاجے باجے والے مسلمان جلسے جلوس و نعرے والے مسلمان صرف چکن اور بریانی اور مرگ مسلم کھانے والے مسلمان میرے پیارے آقا کے پیردوانوں عزت چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو سربلندی چاہتے ہو پھر سے کھویا بقار چاہتے ہو چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پھر سے عزت عطا کرے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پھر سے اقتدار عطا کرے چاہتے ہو اللہ تمہیں پھر سے سربلندی عطا کرے تو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ رات کو بارہ ایک بجے اٹھ کر گھر کی چھت پر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے جب اللہ کا منادی اللہ کے گھر سے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح کی آواز دے اپنے بستر کو چھوڑ دے اپنے دفتر کو چھوڑ دے اپنے کاؤنٹر کو چھوڑ دے اپنے گھر سے نکل اپنی دکانوں فیکٹری اور کارخانے سے نکل اللہ کے گھر میں جاہ اللہ کا سجدہ کر اللہ کا شکر ادا کر اللہ کے سجدوں کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دم کے انتظار مت کر بلکہ صبح فجر بھی پڑھا کر زہر بھی پڑھا کر اثر بھی پڑھا کر مغرب اشاء بھی پڑھا کر اپنے دین سے محبت کر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا سیکھ لے غسل کرنا نہیں آتا تو غسل کرنا سیکھ لے نماز پڑھنی نہیں آتی تو نماز پڑھنا سیکھ لے میں ممبر رسول پر موجود ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں مسلمان تو جس دن پلٹے گا جس دن زب کی بارگاہ میں رجوع کرے گا جس دن دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے گا اللہ تجھے وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آپ نے امام جعفر صادق کی نیاز کی ہوگی نیاز کھائی ہوگی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے امام جعفر صادق کے جنتی ہونے میں جو شک کرے اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے امام جعفر صادق ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے آخری وقت میں گوشہ نشین ہوگئے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا جناب دعوت تائی آئے آپ کے شاگرد تھے امام جعفر صادق کونے جانتے ہو جن کے شاگردوں میں امام آزم ابو حنیفہ ہیں صوفیان سوری ہیں امام مالک ہیں دعوت تائی ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جو ولایت کے آسمان کے چاند ستارے تھے یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور امام جعفر صادق کے شاگردوں کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں امام شافعی ہیں اور ان کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں امام ترمیزی ہیں آپ سوچیں یہ شان امام جعفر صادق تھی امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے امام باقر بیٹے ہیں امام زلال عبدین کے امام زلال عبدین بیٹے ہیں امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے اور امامِ علی مقام بیٹے ہیں مولاِ کائنات مولا علی کرم اللہ و جل کریم کے امامِ جعفرِ صادق ایک دن کمرے میں بیٹھے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا جنابِ دعوت تائی آئے خادم سے کہا مجھے ملاقات کرنی ہے خادم نے کہا حضرت نے منع کیا بہت اسرار کیا جاؤ جا کر کہہ دو میں ان کا غلام ہوں میں ان کا پرانا نوکر ہوں صرف زیارت کے لیے آیا ہوں جنابِ دعوت تائی کو اجازت مل گئی گئی امامِ جعفرِ صادق کی بارگاہ میں سلام کیا امامِ جعفرِ صادق نے کہا بتاؤ کیسے آنا ہوا توجہ سے سنیں آپ امامِ جعفرِ صادق نے کہا دعوت کیسے آنا ہوا جنابِ دعوت تائی ارز کرتے حضور آپ مجھے کچھ نصیت فرمائیں تو اس پر امامِ جعفرِ صادق کہتے میں اور تمہیں نصیت کروں تم تو بہت علم رکھتے ہو لوگ تم سے فیض حاصل کرتے میں تمہیں کیا نصیت کروں جنابِ دعوت تائی نے کہا حضور میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیت کریں امامِ جعفرِ صادق نے کوئی جواب نہ دیا اس پر جنابِ دعوت تائی کہتے آپ آلِ رسول ہیں آپ نبی کے بیٹے ہیں ہمارا آپ پر یہ حق ہے کہ آپ ہمیں کچھ نصیت کریں اتنا سننا تھا امامِ جعفرِ صادق رونے لگے دعوت تائی نے کہا حضور آپ روتے ہیں تو امامِ جعفرِ صادق کہتے دعوت تائی اسی بات کا تو رونا ہے کہ میں آلِ رسول ہوں اسی بات کا تو رونا ہے کہ میں اہلِ بیت سے ہوں کہا یہ تو شان کی بات ہے یہ تو حضمت اور فقر کی بات ہے آپ روتے کیوں ہیں تو امامِ جعفرِ صادق نے کہا میں اس لئے روتا ہوں جیسے آج تُو نے کہا نا میں آلِ رسول ہوں تجھے کچھ نصیحک کروں اگر اسی طرح قیامت میں میرے نانا نے میری پکڑ کر لی اور کہا تُو آلِ رسول تھا تُو میری اولاد میں سے تھا بتا دنیا میں تُو نے کیا کام کیا تو میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ میں آلِ رسول ہوں اور میں نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں اللہ وکبر آپ سوچیں کہ جن کے شاگردوں میں وقت کے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے وہ کہتے کہ نبی کو قیامت میں کیا حساب دوں گا وہ اگر کہیں گے تُو آلِ رسول تھا تُو نے دنیا میں کیا کیا ہے تو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں جواب کیا دوں گا اللہ وکبر یہی امام جعفر صادق ہیں ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں غلام نکا حضور میں غلام ہوں آپ آقا ہیں میرا سب کچھ آپ کا ہے سودا کس بات کا آپ جو حکم دیں گے حاضر کر دوں گا امام جعفر صادق نے کہا یہاں آقا وہ غلام کی بات نہیں ہوتی میں تُس سے بحثیت مسلمان ایک سودا کرنا چاہتا ہوں بتا تُو سودے کے لئے تیار ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اب سنو امام جعفر صادق نے کیا کہا تھا اللہ وکبر اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والو مولا علی اور امام علی مقام سے محبت کا دم بھرنے والو یا غوث اور یا غریب نواز کا نعرہ لگانے والو امام جعفر صادق اپنے غلام سے کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا اور اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی وعدہ کر تُو اکیلے نہیں جائے گا تو مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا غلام نے سنا تو کاب گیا کہتا حضور آپ کیا بات کر لیں آپ کی نوکری تو اسی لئے کی کہ آپ کے صدقے میں جنت ملے گی آپ کی خدمت کر کے جنت میں جاؤں گا نوکری اور غلامی اس لئے تو کی اور آپ کہتے ہیں کہ میں جاؤں جنت میں تو آپ کو لے جاؤں میری یہ حیثیت کہاں ہے میں تو آپ کا ادناسہ خادم میرے عامال کیا ہیں تو امام جعفر صادق نے کہا سن اللہ کے نزدیک کس بندے کا مرتبہ کیا ہے یہ نہ تُو جامتا ہے نہ میں جامتا ہوں یہ صرف اللہ جامتا ہے تجھے کیا پتا قیامت میں اللہ تجھے بخش دے اور میری پکڑ کر لے وعدہ کر اگر تُو بخش دیا گیا تو مجھے ساتھ لے کر جائے گا وہ روتے روتے کہتا ہے حضور میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے اور اللہ نے مجھے جنت دے دی اکیلے نہیں جاؤں گا آپ کو لے کر جاؤں گا امام جعفر صادق کہتے میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ نے جعفر صادق کو معاف کر دیا اور اسے جنت عطا کر دی تو میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا آپ سوچیں کہ جنت جن کے گھر سے بٹا کرتی ہے جن کے آباؤ اجداد جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ خود اپنی آخرت کی کیسی فکر کرتے ہیں اور آج ان کی نیازیں کھا کر ہم نے سمجھا کھیر پوری سے جنت مل جائے گی صرف نیاز کر لیا تو جنت مل جائے گی دیگے کر لیا تو جنت مل جائے گی نعرہ لگا لیا تو جنت مل جائے گی جلسہ کر لیا تو جنت مل جائے گی ارے جنت جن کے گھر سے بٹا کرتی تھی وہ بھی اپنی جنت کی فکر میں رویا کرتے تھے اور آج ان کے نام لیواؤں کی پوزیشن کیا ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانو چونکہ غریب نواز کے نام پر بھی محفل کو منصوب کیا ہے یہ تو امام جعفر صادق تھے اب امام جعفر صادق کب بیٹا جسے ہم غریب نواز کہتے ہیں آؤ غریب نواز کو بھی دیکھ لو میرے پیارے آقا کے پیردوانو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تللے غریب نواز کے سب سے قریبی اور چہیتے مرید ہیں خلیفہ اول ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب غریب نواز کی عمر تقریباً نبے سال کی ہوئی توجہ ہے نا آپ کی فرماتے غریب نواز کی عمر تقریباً نبے سال ہوئی تو غریب نواز دن رات روتے رہتی تھی ہمیشہ روتے رہتے خواجہ بختیار کاکی سے نہ رہ گیا جا کر غریب نواز کی بارگاہ میں ارز کرتے حضور آپ اتنا روتے کیوں ہیں ہم نے آپ کو دن رات روتا ہوا دیکھا آپ جب روتے ہیں نا ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے آپ روتے ہیں نا ہمیں بہت تکلیف ہوتی آپ کو روتا دیکھ کر ہم بھی روتے ہیں ہم آپ کے سامنے نہیں روتے ہم کمرے میں چھپ چھپ کر رویا کرتے ہیں لیکن ہم آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں اب اے سنیوں سننا غریب نواز نے کیا جواب دیا تھا غریب نواز نے کہا کہ بختیار کاکی اب میرے عمر تقریبا نبی سال کی ہو گئی ہے اب میری حالت جو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح ہے نہ جانے موت کا فرشتہ اسرائیل کب آئے گا مجھے لے جانے کے لیے میں دن رات یہ سوچ سوچ کر روتا رہتا ہوں انتقال کے بعد جب رب اللہ کے حضور مجھے حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ مہین الدین میں نے تجھے بہت لمبی زندگی عطا کی تھی تو انہیں دنیا میں کون سا کام کیا بتا میں یہی سوچ کر روتا ہوں اللہ کے سوال کا جواب کیا دوں گا اللہ فرمائے گا تو انہیں دنیا میں کون سے کام کیے میں کیا جواب دوں گا اللہ فکبر خواجہ بختیار کاکی سنتے ہیں تو کانا پکتے ہیں کہتے ہیں حضور یہ بات آپ کہہ رہی ہیں آپ نے پنچان بے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے آپ نے نہ جانے کتنے بدماشوں کو بدوقتوں کو خوشبخت بنا دیا ہے آپ نے لاکھوں جہنمیوں کو جہنم جنت کا راستہ دکھا دیا ہے آپ نے ہم جیسے کلندر پیدا کیے آپ نے وقت کے بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے آپ نے شاگردوں کی لمبی صفے کڑی کر دی ہیں آپ نے نمازی پیدا کیے ہیں آپ نے پرہزگار پیدا کیے ہیں آپ نے زندگی میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا تو جامتے ہیں میرے غریب نواز کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا بختیار اکاکی یہ سب کچھ تیرے لیے بہت معنی رکھتا ہے یہ جتنی چیزیں تُو نے گنائیں ہیں نا یہ سب تیرے لیے بہت کچھ ہے لیکن وہ بارگاہ جس بارگاہ میں بعد مرنے کے مجھے حساب دینا ہے وہ بہت بڑی بارگاہ ہے اس اتنی بڑی بارگاہ میں میرے ان کاموں کی گنتی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی میں نہیں جامتا اس لئے دن رات روتا ہوں کاش رب کو میرے حال پر رحم آ جائے اللہ بعد مرنے کے مجھ سے حساب نہ لے اے مسلمانوں ذرا سوچو جو صدیوں سے کفر شرک کے دلدل میں ڈوبے تھے جن کی رگوں میں کفار مشرقین کا کھون دوڑ رہا تھا ایسے پنچانبے لاکھ لوگوں کو کفر شرک کے دلدل سے نکال کر وہدانیت کا جام پلایا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیشانیوں کو جھکانا ہے ان کو جہنم سے جنت کا راستہ دکھایا ہے پنچانبے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز یہ سوچ کر روتے ہیں بعد مرنے کے رب کی بارگاہ میں حساب کیا دوں گا اور آج ہم غریب نواز سے محبت کرنے والے ہماری پوجیشن کیا ہے فجر سے لے کر عشاء تک دن میں پانچ پانچ وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور ماتے پر پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے ہیں اے سرکار مدینہ کے پیردوانو اگر میں آپ سے پوچھو کہ اطوار کو آپ نے کیا کیا کھایا تھا یاد نہیں ہوگا منڈے کو کیا کیا کھایا تھا یاد نہیں ہوگا تیجدے کو کیا کیا کھایا تھا یاد نہیں ہوگا ہفتے بھر نہ جانے کیا کچھ کتنا کھا جاتے ہو اور یہ ساری نعمتیں دینے والا جو رب ہے اس کا شکر ہفتے میں ایک بار ادا کرتے ہو بس جمعہ کی دو رکات پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی ساری نعمتوں کا حق بھی ادا کر دیا شکر بھی ادا کر دیا میرے پیارے آقا کے پیردوانو غریب نواز نے پنچانبے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہی کا در انہیں بڑھاپے میں رولاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں جنتی دروازے سے دو بار چلا گیا سات بار چلا گیا تو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا غریب نواز کی بارگاہ میں اگر 51 روپے کی دو سو دھائی دھائی سو روپے کی پانچ ہزار 51 ہزار روپے کی ہم نے چادر چڑھا دی تو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا میرے پیارے آقا کے پیردوانو آج قوم مسلم کی بدبقتی اور جہالت کا عالم یہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سے غریب نواز کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان عجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں ارے ظالم ہفتہ دس دن عجمیر میں رہتا ہے غریب نواز کی نگری میں پہنچ کر بھی اللہ کا سجدہ نہیں کرتا ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا آپ بتائیے کیا غریب نواز ان سے خوش ہوتے ہوں گے غریب نواز کی برکتیں انہیں حاصل ہوں گی اللہ ان سے راضی ہوتا ہوگا ہم نے محض رسم و رواج کو اصل دین سمجھ رکھا ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانو آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اگر عزت چاہتے ہو وقار چاہتے ہو سربلندی چاہتے ہو دین کی طرف آپ کو آنا پڑے گا قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا علماء اکرام کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا جب تک تم دین پر عمل نہیں کر سکتے ہو تب تک تم عزت و وقار حاصل نہیں کر سکتے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا جواب دو غوث عظم کون سی یونورسٹی میں گئے تھے غریب نواز کون سے کالج میں گئے تھے آخر بتائیے امام احمد رضا خان فاضل برولوی کون سے کونونٹ اور پبلک سکول میں گئے تھے پھر اللہ نے ان کو کیسی عزت اور کیسا وقار عطا کیا آخر وجہ کیا ہے جو دین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اللہ اسے ظلیل اور عصوہ نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا کہیں ہمارا کہیں انٹرویل میں کہیں ہم پاس نہیں ہوتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کو پرسنٹیج کم دیا جاتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کو کوئی پارٹی کام نہیں دیتی کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہر بات میں کہتے ہیں مسلمان ہیں اس وجہ سے تنگی ہے مسلمان ہیں اس وجہ سے ظلم و زیادتی ہے مسلمان ہیں اس وجہ سے پریشانی اور پرابلم ہے ہم یہ دل کو تسلی دینے کے لئے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے زلیل و قوار ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں ہم جس دن صحیح معنوں میں اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے اللہ ہمیں وہ عزت دے گا ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں میدانِ بدر میں تین سو تیرہ نیت مجاہدین کو اللہ نے جو عزت عطا کی تھی اللہ پھر وہی عزت ہمیں عطا فرمائے گا اللہ نے جو عزت غریب نواز کو عطا کی تھی اللہ وہی عزت ہمیں بھی عطا فرمائے گا بہت ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں بتائیے کریں گے انشاءاللہ آخری بات ترس کروں گا اجازت ہے آپ کی میرے پیارے آقا کے پیردوانوں رات بر پبجی کھیلوگے اللہ تمہیں عزت دے گا ہر صبح اٹھ کر داڑی مڈا ہوگے اللہ تمہیں عزت دے گا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھوگے اللہ تمہیں عزت دے گا چرس چلم گانجے کے دم ماروگے اللہ تمہیں عزت دے گا ہر رات شراب کی بوتلے کھولوگے تاش کے پٹتے پھیٹوگے شراب کے پیالے چٹکاؤگے بات بات میں اس کی ماں کی اس کی بہن کی کروگے جھوٹی قسمیں کھاؤگے جھوٹے وعدے کروگے کم نہ پوگے کم تولوگے وعدہ خلافی کروگے اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا ورلڈ کپ کے چکر میں نمازیں قضا کروگے آئی پیل کے چکر میں نمازیں قضا کروگے ٹی وی سیریل کے چکر میں نمازیں قضا کروگے اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا اپنے بوڑے ماباپ کو جھڑکیاں دوگے اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا دوسروں کی بہو بیٹیوں کو سیٹیاں تالیاں بجاؤگے چھیڑوگے ان کو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا میرے پیارے آقا کے پیردوانو تم یہ سمجھو کہ میں نفس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہوں جو شریعت کہتی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے جو طبیعت کہتی ہے اس کی پرواہ ہے مولا کی رضا کی فکر نہیں ہے من کی رضا کی فکر ہے اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا اللہ تمہیں سربلندی عطا کرے گا ارے تم دین کے قریب آؤ تو سہی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ تو سہی قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ تو سہی اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس کے سانچے میں گھل جاؤ تو سہی اللہ تمہیں یقیناً عزت دے گا اللہ تمہیں کامیابی اور وقار دے گا بس ضرورت اس بات کی ہے تم اپنے اندر دینی بیزاری نہ دکھاؤ اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرو کریں گے انشاءاللہ آج کی محفل جشنِ غریب نواز کے نام پر میں کہتا ہوں سنیوں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک جشنِ غریب نواز بہت منع لیا اب جشنِ غریب نواز کا موقع نہیں ہے اب مشنِ غریب نواز کو اپنانے کا وقت آ چکا ہے صرف جشن نہ مناؤ رسمی طور پر غریب نواز کے مشن کو اپنانے کی کوشش کرو کہیں انشاءاللہ اور غریب نواز کا مشن کیا تھا غریب نواز مدینہ منورہ سے ہندوستان قوالی سننے نہیں آئے تھے جلسے میں تقریر کرنے نہیں آئے تھے کہیں پیری مریدی کرنے نہیں آئے تھے آپ کہیں مرید کے یہاں جھاڑ پوک کے لیے نہیں آئے تھے غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پر آئے تھے تو آنے کا اصل مقصد کیا تھا اس کو سمجھو اور اسی مشن کو اپنانے کی کوشش کرو کریں گے انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے درمیانِ گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب نری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ میں امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی آپ کے عمل کریں گے انشاءاللہ